ماتھا کی چھو کی سجا نہیں آپ نیمونیا بھی کہتے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہیں لیکن پہر کام نہیں کیسے یہ میں نے پوری طرح سے اس کی جاچ کی ہے یہ سب کچھ بارش کی وجہ سے نہیں ہوا ہے اس کے دماغ میں ضرور کسی چیز کا اثر ہے کہیں اس نے کچھ اُلٹا سیدھا تو نہیں کھایا موسیقی کیا کھنایا تو نے اسے تو نے اسے کیا کھنایا اس نے کچھ نہیں کیا یہ تو سکول میں تھی چاہیے بیٹھیں ایسے گھوڑ کیا رہی ہے مجھے بیٹھیں انہی حرکتوں کی وجہ سے پہلے تیری ماں کی جان گئی اور آپ تو اپنی گہن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے آپ کیا بول رہی ہو پانڈی چاہ نے آپ کو ہگ نہیں دیا ہے یا پشیبی کی ساتھ ایسی بات کرے اے تیجو پہ ہاں تو بھی کچھ کم نہیں ہے اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پانڈی جی اس کو گھر میں نہیں رکھتے ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ بھی اس گھر میں نہیں رگی یہ میرے گھر میں رگی میں سے اپنے گھر لے جا رہا ہوں چلا بھائشہ بھی ہاں ہاں لے جا لے جا میں بھی دیکھتی ہوں کتنے دن رکھے گا تو اسی اپنے گھر میں بات کرتا ہے بات کرتا ہے تیرہ گوئی کسو نہیں ہے فریبی چوتے سب تاتے رہتے جلکتا یہ سالرکا مو نو چلو پانڈی چاچا بھی اس کی بات مانتے رہتے تو رہنے دے انہیں اس گھر میں لیکن اس کے دونوں پیر لیکن اس کے دونوں پیر جان ہو اس کے دونوں پیر جان ہو اس کے دماغ میں اس کے دماغ میں ضرور کسی چیز کا سر ہے کسی چیز کا سر ہے کہیں اس نے کچھ کہیں اس نے کچھ اینی حرکتوں کی وجہ سے پیدا پیری ماں کی جان گئے اور آپ تو اپنی بہن کے پیچھ پڑی ہوئی ہے لیکن تجھے سب سچ پتا دینا چھتا ہے پانڈی چاچا کو تو کچھ کہتے کیوں نہیں ہے ہمیں چھپنا دی اسے تجھے سب تاتے رہتے ہمیں گلتی نے تو کہنا چھے یہ نا اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے پانڈی چیز کو گھر میں نہیں رکھتے پانڈی چیز کو گھر میں نہیں رکھتے سچی کب سمجھے گی تو دیکھ اب تو میر ساتھ چلنا اور وہاں پہ رکھ مچ جانا موسیقی 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 سما이 لے لیا موسیقی ایک چیز چھوٹ گیا گل்لو موسیقی 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 ہے ہے آپ بتاؤ ماترانی چلپلے 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 میں چلپلے 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 کس نے کہا ہے تجھ سے کہ جیون میں صرف پھولوں کے بگیچیں ہیں بیٹیا جنم لیا ہے تو کانٹوں کا انبھاؤ کرنا ہی پڑتا ہے رات دن کی طرح سکھ کے بعد دکھ اور دکھ کے بعد سکھ آنا ہی ہے اور رہی بات سنکشی کی ماتارانی کو اس کی چنطہ نہیں کیونکہ تو ہے نا اس کے پاس تو تو سویم ماتارانی کی آواز ہے اپنے آپ کو پہچان لو بیٹیا بس لین ہو جاؤ ماں کی آرادھرہ میں جیسے رام جی کی بھکتی میں سویم ماتارانی لین ہو گئی تھی بھکشام دہی کوئی ہے جو یاچک کو بھکشا دے کر دھنے ہو کلیاں ہو دھنے ہو دھنے ہو دیوی پرنام برہمن دیو لگتا ہے یہاں جنگل میں آپ بہت دور سے آ رہے ہیں آپ کچھ سمیں یہاں وشرام کر لیجی دیوی وہ یاتری ہی کیا جو اپنے گنتویے کو بھول کر رہا میں وشرام کرنے لگ جائے کلیاں ہو لنکا ویجائی ابھیان کے پسچات میں ہم ادھر لوٹیں گے کنٹو ویش بدل کر جیسے ہی ماتارانی کو آبھاز ہوا کہ ان کے آرہ تھے دیکھ پربو ان سے دوبارہ ملنے آئے اور وہ انہیں پہچان ہی نہیں پائی پربو تو ماتارانی پربو کو روکنے کے لیے ان کے پیچھے دور پڑی ہنومان میرے اس پریاز سے میرے ایک پتنی دھن کی رکشہ ہو گئی انیتھا رام کا وچن استھے پڑ جاتا میرے رام میرے پربو چھل کیا ہے آپ نے میرے ساتھ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے ویشنوی میں نے تمہارے ساتھ کوئی چھل نہیں کیا تمہیں دیئے گئے بچن کے انسار ہی میں نے اپنے ایک پتنی ورت کی رکشہ کی ہے پربو آپ نے تو اپنے بچن کی رکشہ کر لی پرانتو اس ویشنوی کا کیا ہوگا میں پرتیگیا کر چکی ہوں یہ جیون پربو شری رام کے لیے ہی ہے شری رام نہیں تو میں بھی نہیں بیشنوی یہ تم کیا کہہ رہی ہو رام تم سے کہیں دور نہیں ہے رام تمہارے گھر میں ہے رام صدا تمہارے ساتھ ہیں تم رام کی شکتی ہو رام کی یوزنا کا مہتوپون کارن ہو رام کاج کے لیے ہی تمہارا افترن ہوا ہے پربو یہ ویشنوی آجیون کواری رہ کر اپنے شری رام کا سمرن کرتی رہے گی یہ ویشنوی کا سنکلپ ہے یہ ویشنوی کا سنکلپ ہے ویشنوی اپنے ایک پتنی ورت کے کارن میں تمہیں اپنی پتنی کے روپ میں سویکار نہیں کر سکتا پرنتو تمہاری بھاو بھگتی اور سمرپن کے سامنے رام سویم کو نربل انبھاو کرتا ہے یہ رام تمہیں وچن دیتا ہے کہ بھاوی افتار میں میں تمہیں جیون سنگنی کے روپ میں سویکار کروں گا یہ رام تمہیں وچن دیتا ہے کہ بھاوی افتار میں میں تمہیں جیون سنگنی کے روپ میں سویکار کروں گا شری رام تب تک ویشنوی کے لیے کیا کیا ہے تمہارا افتارن مہان لوکمنگل کارے کے لیے ہوا ہے اب تمہیں یہاں سے اتر دشا میں مانک پروت کے تین شکروں والے ترکوٹ پروت پر جانا ہے وہاں کی کندراؤں میں تمہیں تب کرنا ہے یہ ویر ہنومان تمہاری سہیتا کے لیے ہمیشہ تتپر رہیں گے تمہاری کرپا سے جن جن کا کلیان ہوگا جو بھی بھک تمہارے ستھان پر آئے گا اس کے سکل منورت پورے ہوں گے اور ہاں یہ ستھان جہاں تم نے آجیون کماری رہنے کا ورت لیا ہے ایک دن کنیا کماری تیرت ستھل کے نام سے پسدھ ہوگا جس طرح ماتا ویشنوی ترکوٹ پروت پر جا کر پکوان رام کی بھکتی میں ڈوب گئی اسی طرح تم بھی ڈوب جاؤں ماتا رانی کی بھکتی میں تمہیں کورுக்கு ஏன் போடியா میری دادھی امم ہاں کانسا آگی ترک دادھی امم کو سمجھ میں آیا کیا بڑ بڑا رہی تھی مجھے میرا کام یاد دلا گئی سچ بتاؤں گللو اب ایسا لگتا ہے کہ دن رات ماتا رانے کی پوجہ اور ارادرہ کرتی رو ماتا ران کی سیوہ کرنے میں مجھے بہت سکھ ملتا ہے سچی کیا لڑکی ہے تُو اسے ماتا ران کی سیوہ کریں گی ہاں اب میں وہی کروں گی 승 overt س Sammy جس submarines Cost Times En ہرے دیوی نارایانی نموستو تے سروا سورو پے سر ویشے سروا شکتی سمان بیتے آئے خیسترا ہی نو دیوی درگے دیوی نموستو تے سروا شکتی سمان بیتے سروا شکتی سمان بیتے آئے خیستان بیتے سروا شکتی سمان بیتے موسیقی 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 یہ سب کیا ہے یہ تو بالکل بدل گئی ہے موسیقی اسے ہو کیا جا ہے موسیقی 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 یہ سب تیری کارن ہوا ہے تجھے کسی بچی کا درد کیا معلوم؟ تُو سویم کبھی ماں نہیں بنی ہے نا؟ تُو ماں بنے گی آج سے ساتھ سال بعد تیرے گھر میں بیٹی جنم لے گی اور اس بچی کا دنا میں تیرا پرہشیت ہوگا اور اس بچی کا دنا میں تیرا پرہشیت ہوگا موسیقی